اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وان ایکس بیٹ میں بیٹ سلپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے اور آپ بیٹ سلپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد بیٹ سلپ بنا کر بیٹ کیسے لگانی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل سے آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکر پر بھی کلک کر لیں اب بیٹ سلپ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے ایمنٹ ایڈ کرنے ہوتے ہیں بیٹ سلپ میں چاہے وہ ایمنٹ آپ کرکٹ پر بیٹ لگا کر کریں یا والیو بال پر یا کوئی بھی اور ایمنٹ آپ ایڈ کریں اس کے بعد آپ ٹین ایمنٹ کا ایڈ کریں آپ کی مرضی 11 کریں آپ کی مرضی 3 کریں آپ کی مرضی 5 کریں جب آپ ایمنٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں بیٹ سلپ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کی ایمنٹ جائیں وہ ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک اپشن آ رہا ہوتا ہے کہ آپ بیٹ لگائیں یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر مینیو میں آ جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پر سپورٹ میں آ کر ایمنٹ جائیں وہ ایڈ کر لیتا ہوں اب آپ نے سنا ہوگا جب بھی آپ کو فاسٹ ڈیپوزٹ بونس ملتا ہے یا آپ کو کوئی پرومو کورڈ ملتا ہے تو اس میں ایک ترم ہوتی ہے کہ آپ ایکومیلیٹر بیٹ لگائیں اب ایکومیلیٹر بیٹ اور بیٹ سلپ یہ دونوں ہیں جو ہیں وہ سیم ہیں اب یہاں پر آپ نے سپورٹ پر کلک کر دینا ہے تو ایک ایونٹ میں یہاں پر کلک ایڈمنٹ سے اٹھاتا ہوں اس کے بعد انڈین پریمیم لیگ اس پر کلک کر دیا اس کے بعد یہاں پر میں ٹیم ونز جو ہے اس میں سے اپشن اٹھا لیتا ہوں اس پر میں جب کلک کروں گا ٹاپ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ایڈ ٹو بیٹ سلپ لکھا ہوئے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب یہ ایک جو ہے آپ کا ایونٹ ایڈ ہو چکا ہے اس کی آٹ سائز جو ہے وہ ٹو پوائنٹ ون ٹو ایٹ کے حساب سے آپ کا جو ایونٹ ہے وہ ایڈ ہوئے ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے بیک آ جانا ہے اب اس میچ میں میں نے ایونٹ اٹھا لیا اب آپ نے سیکنڈ والا میچ اوپن کر لینا ہے اس میں بھی میں ٹیم ون جو ہے اس ایونٹ کو کلک کر کے ایڈ ٹو بیٹ سلپ کر دوں گا اب دو ایونٹ آپ کی بیٹ سلپ میں ایڈ ہو چکے ہیں ابھی میں جو ایونٹ ایڈ کروں گا وہ فور کروں گا آپ جتنے مرضی کر سکتے ہیں ٹین کر سکتے ہیں لیون کر سکتے ہیں بیس کریں آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس پر کلک کروں گا اس کے بعد ایڈ ٹو بیٹ سلپ کر دوں گا اب یہ بھی ایونٹ آپ کا ایڈ ہو چکے ہیں ٹوٹل جو اوورال آرڈ آپ کی بن چکی ہے وہ سیونٹین بن چکی ہے ابھی آپ نے بیک آ جانا ہے اب یہاں پر میں ایک اور ایونٹ اٹھا لیتا ہوں اس کو بھی میں بیٹ سلپ کر دے ہوں گا اب یہ 4 ایونٹ جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں ابھی آپ نے بیک آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں بیٹ سلپ کے ساتھ 4 لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کر دےنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں جتنی بھی ایونٹ آپ نے ایڈ کیوں گے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے Mandrawn یوں ایونٹ ہیں اس کے بعد آرڈ سایز جو ٹوٹل بنتی ہے وہ 69.281 آٹ سائز بنتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کہا یہاں پر بیٹ لکھ ہوئے آپ نے بیٹ پر کلک کر دینا ہے جب آپ بیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھ رہی ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر منیم جو اماؤنٹ میں لگانا چاہتا ہوں وہ 50 لگاؤں گا یہ میں آپ کے لیے انفرمیشن پرپس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے میں کم اماؤنٹ لگاؤں گا اب یہاں پر آپ دیکھیں 50 روپیز کے بدلے آپ کو جو پوٹینشل ویننگ ملے گی وہ 3464 روپیز ملیں گے اب یہ آپ نے کرنا کہا ہے بیٹ پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ بیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ کی بیٹ ہے وہ پلیس ایک سیک فولی ہو جائے گی اب یہ آپ نے کرنا کہا ہے آپ نے یہ بیٹ دیکھنی ہے آپ نے یہاں پر ہسٹری پر کلک کر دینا ہے جب آپ ہسٹری پر کلک کریں گے ایک دفعہ ریفریش کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ پوٹینشل ویننگ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد یہ جو ٹوڈے ڈیٹ ہے اور یہاں پر ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کی بیٹ ہے وہ لگ چکی ہے اب آپ نے اس بیٹ کی ڈیٹیل دیکھ رہی ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکس یہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی آپ نے کن کن ایونٹ میں بیٹ لگائی ہوئی ہے اور کون کون سی ایونٹ ایڈ کی ہوئی ہے تو ابھی بھی یہاں پر یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس بیٹ سے ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سیل فار 37 روپیز کر سکتے ہیں آپ نے 50 لگائے تھے لیکن یہ ابھی آپ کو 37 کہہ رہا ہے اب یہ آپ کی بیٹ بنی ہوئی ہے اب یہ جتنی بھی آپ نے ایونٹ ایڈ کی ہیں چاہے آپ 10 کریں یا جتنی بھی کریں آپ کی مرضی تو میں نے ابھی یہاں پر یہ 4 ایونٹ ایڈ کی ہوئی ہیں تو میں تب تک یہ ایکومیلیٹر بیٹ جو ہے بیٹ سلپ جو ہے وہ نہیں ون کرتا یہ اس کو ایکومیلیٹر بیٹ کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ایکومیلیٹر ٹھیک ہے یہ سارے کی سارے ایونٹ جو ہے وہ میں ون کروں گا تب میں یہ بیٹ جو ہے وہ ون کر سکوں گا ٹھیک ہے جتنے بھی بیٹ سلپ میں نے بنائی ہے فرض کریں اگر یہاں پر میں یہ والا ایونٹ جو ہے سوری یہاں پر بیک کرتا ہوں یہ والا ایونٹ میں ون کر جاتا ہوں اس کے بعد سیکنڈ والا بھی ایونٹ میں ون کر جاتا ہوں اور تھرڈ ایونٹ میں لاؤس کر جاتا ہوں اس کے بعد فورت ایونٹ بھی میں ون کر جاتا ہوں تو یہ ساری جتنے بھی آپ نے بیٹ سلپ بنائی ہوگی یہ ساری بیٹ سلپ آپ لاس کر جائیں گے آپ جتنے بھی ایونٹ ایڈ کریں گے وہ سارے ایونٹ آپ نے ون کرنا لازمی ہوتے ہیں جب آپ جا کر ایکومیلیٹر بیٹ جو ہے ون کریں گے اس کے بعد پوٹنسیل وننگ جو ہے وہ آپ کو ملے گی آپ کے مین اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی تو دوسروں امید ہے آپ کو ایکومیلیٹر بیٹ یا بیٹ سلپ کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی یہاں پر اس ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس ویڈیو کی دی جی کمیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے ٹلی گرام پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو ایکومیلیٹر بیٹ ہے یہ کیوں لگانی پڑتی ہے یہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بھی بتایا ہے جب آپ کو کوئی پرامو کورڈ یا بونس ملتا ہے تو اس کی جو ترمیٹ کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکومیلیٹر بیٹ لگائیں اس میں آپ کم سے کم تین ایمٹ ایڈ کریں اس کی جو ہر ایمٹ کی آر سائز ہوگی وہ وان پوائنٹ فورٹی سے اوپر اوپر ہوگی تب آپ یہاں پر یہ بونس استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس بونس کو استعمال کرنے کے لیے آپ یہ ایکومیلیٹر بیٹ لگاتے ہیں ویسے اگر آپ اپنے بیلنس سے بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ جو 50 روپیز ہیں وہ اپنے بیلنس سے لگایا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ